سرکار نے کورٹ میں ڈیٹا سوپتے ہوئے کہا کہ فارمولے کی وجہ سے دلی میں پردوشن کم ہوا اس کے بعد کورٹ نے سرکار سے حلف نامہ دائر کرنے کو کہا ہے ساتھی کورٹ نے سرکار سے پوچھا کہ اس سے جنتہ کو فائدہ کیا ملا دلی سرکار کورٹ کو آکڑوں کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ آڈیون فارمولے کے تحت کتنا پردوشن کم ہوا دلی آئی کورٹ میں آج آڈیون فارمولے کا بھوشش بھی تیہ ہونا ہے دلی سرکار کی اور سے کورٹ میں ورشت وکیل اور پورو سولیسٹر جنرل ہریشت سالوے پیش ہوئے ہیں آج دلی سرکار کورٹ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس فارمولے سے پردوشن کتنا کم ہوا ایک جنوری سے سات جنوری تک کے ائر پولوشن کا آکرہ دلی سرکار آج کورٹ میں پیش کر رہی ہے پشلی سنوائی میں آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ نے دلی سرکار کی اس پیوجنا پر سوال اٹھا ہوتے ہوئے پوچھا تھا کہ آر ڈیون فارمولے کو چھے دن ہو چکے ہیں ٹرائل کے لیے آپ کو پندرہ دن ہی کیوں چاہیے آپ نے سات دن میں ہی ٹرائل پورا کیوں نہیں کر لیا پشلی سنوائی میں کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ختم کیوں نہیں کیا نیم پندرہ دن کیوں چاہتی ہے دلی سرکار فائدہ نقصان جاننے کے لیے ایک ہفتہ کافی ہے زیادہ دن نیم لاغو ہونے سے لوگوں میں دقت ہوتی ہے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا اور اسی سنبند میں دلی ہائی کورٹ میں دلی سرکار ابھی جواب دے رہی ہے دلی ہائی کورٹ میں آج آڈیون فارمولے کا بھوش شتہ ہو رہا ہے ہائی کورٹ کی اور سے آج اس بابت نیرنہ سنائے جانے کی بھی سنبھاونا ہے جانکاری کے مطابق آج دلی سرکار کورٹ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس فارمولے سے پردوشن کتنا کم ہوا ہے لیکن دلی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹائپ کیا ہوئے ڈیٹا مات دیجئے حلف نامہ آپ فائل کیجئے دلی سرکار کی طرف سے کیا کہا گیا ہے ہائی کورٹ نے کیا سوال کیا ہے یہ نیچے ٹی وی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پوری سکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے دلی ہائی کورٹ میں آڈیون فارمولے کے لے کر کے پچھلے دنوں کی تمام اپ ڈیٹس تمام حلچل تمام خبریں ہیں بیجے پی سانسد منوش تیواری نے آڈیون فارمولے کا سمرتھن کیا ہے منوش تیواری نے کہا کہ فارمولے کو پندرہ دن کا وقت ملنا چاہیے منوش تیواری سے انڈیا نیوز سمرتہ عجید شیوستو نے بات کی ہے دلی میں ایوے ناوٹ فارمولے کو لے کر اب مرملا کوٹ میں ہے گپال لائک خود کوٹ میں جا کر لپام دے رہا ہے کہ آخر ایک ہفتے میں کیا کچھ ہوتی ہے یہ بات ہوئی لیکن نمائے ساتھ منوش تیواری سانسد بیجے پی ہیں سردہ بڑی بات جو ایوے ناوٹ کے فارمولے پہ کوٹ نے جو باتیں کہے کہ ایک ہفتے میں اس کا ڈیسیزن کیوں نہیں ہو سکتا پندر دن کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے ایک ہفتے میں ہی پاسویلٹس کیوں نہیں بتائی جارہی ہیں لاغو ہوگا یا نہیں تو اس پر کیا لگتا ہے آپ کو سرکار کا یہ سرانی قدم ہے یا پھر دکھاوا پت دیکھئے میرا اس پہ مت یہ ہے کہ اور ڈیوین کہیں نہ کہیں ٹریفک کو کم کرنے میں فائدہ کیا ہے اور میں اس میں ایسا مانتا ہوں کہ اس کو کم سے کم پندرہ دن پوری طرح سے چلنا چاہیے اور میں سمانی کوٹ کا سمان کرتے ہوئے اس پندرہ دن کی جو جس نسکرس پہ ہم لوگ پہنچیں گے اگر کہیں نہ کہیں ٹرافک کم ہو رہا ہے تو اس کا ریجلٹ آنے میں بھی پندرہ بیس دن لگ سکتا ہے کیونکہ پولیوسن تو اچانک نہیں کم ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو یعنی اگر ہم بھاری بھر کم جام جواب کا بھی علاقہ ہے وزیر آباد تمام جگہوں پر نزاد تمہیں لئے یہ بات سب مان رہے ہیں لیکن پولوشن لیول ابھی بھی کم نہیں ہو رہا جس کے لئے یہ ایوین آٹ کا فرمولر نزاد کیا گیا اور لاغو کیا گیا اس کے لئے اور ایوین کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں کرنی ہوں گی بلا پبلیوسن کو درست کیے آپ اور ایوین کی بےوستہ سے لوگوں کو سہمت نہیں کرا سکتے کیونکہ ان کی پریسانیاں تو بڑھتے ہیں ساتھ اپرے منوی سیواری جی کا یہی کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اگر صحیح ہو تو دیش ترقی کر سکتا ہوں کیمرمن سنیل کے ساتھ پچیش رواستوں انڈا نیوز